عمران خان نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا فارم سنتالیس کی گورنمنٹ اگر عوامی مینڈٹ کو تسلیم نہیں کرتی پاکستان طریقہ انصاف کا یہ مطالبہ بھی ان کے جو غیر قانونی طور پر جو ان کے قیدیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ورکرز کو گھروں سے اغوا کیا جاتا ہے ان کے لیڈرشپ اس وقت گرفتار ہے اس تمام طرح صورتحال کے خلاف عمران خان نے کہا تھا کہ وہ جلد بو کٹ اطال کی کال بیں گے اس کے لیے پارلی منڈریانز اور پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کیار رہے وقت آ گیا ہے مسلمی نون اصابی طور پر ہار چکی ہے وہ سوفٹ کارنر ڈون رہی ہے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے ریٹ قائم کرنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر میں تھوڑا سا عوامی الفاظ میں بیان کروں تو آپ انا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ انا کی دین چڑھا رکھا ہے لیکن اگر عمران خان پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہاتھ نہیں ملا دے تو پھر یہ مشکلات بیسے ہیں فائر بول بھی آئے گا آپ بھوک اٹھالی کریں جو مرد نہیں کریں عمران خان بھائی نہیں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عثم الزائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پلیس علائین ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے وقائدہ بھوک اٹھال کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے چیر میں عمران خان نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا فارم سنتالیس کی گورنمنٹ اگر عوامی مینڈٹ کو تسلیم نہیں کرتی اور اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ مطالبہ بھی ان کے جو غیر قانونی طور پر جو ان کے قیدیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ورکرز کو گھروں سے اغواہ کیا جاتا ہے ان کے لیڈرشپ اس وقت گرفتار ہے اس تمام طرح صورتحال کے خلاف عمران خان نے کہا تھا کہ وہ جلد بو کٹ اطال کی کال دیں گے اس کے لیے پارلی منڈیرینز اور پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ تیار رہے وقت آ گیا ہے اب عمران خان کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے پریشر بیل کریں اور اسٹیبلشمنٹ پر موجودہ گورنمنٹ پر پریشر بیل کر سکیں لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے عمران خان صاحب کے بھی آسابی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مقتدر اور گورنمنٹ کے اندر نمائندگان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان ہم تو کہتے ہیں وہ اس وقت آسابی جنگ ہے مسلمی نون آسابی طور پر ہار چکی ہے وہ سوفٹ کارنر ڈونڈ رہی ہے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے ریٹ قائم کرنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر میں تھوڑا سا عوامی الفاظ میں بیان کروں تو آپ انا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ انا کی دین چڑھا رکھا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سٹینڈ بائک کریں گے سٹینڈ لینا پڑے گا صرف سٹینڈ لینے کے لیے اس وقت وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر نو مئی کے لوگوں کو سزا نہیں دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ڈیجی ایس پی آر نے جو اپنے پریس کانفرنس میں تیتیس دفعہ ڈیجیٹل دہشتگرد کہا انیس دفعہ انہوں نے ڈیجیٹل ٹولا کہا ڈیجیٹل انتشاری ٹولا کہا ڈیجیٹل میڈیا کا لفظ بھی نو دس بار یوز کر گئے تو ڈیجیٹل 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 کیوں ہو رہا ہے اربوں روپے کی فائر وال بھی انسٹال کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان طریقہ انصاف کی ہائپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں اربوں روپے لگا دیا فائر وال پر اور مسلسل آج پانچمہ دن ہے انٹرنیٹ تاتل کا شکار ہے کئی علاقوں میں ابھی بھی کیونکہ اس کی بیسک وجہ فائر وال کی انسٹالیشن ہے صرف اور صرف پاکستان طریقہ انصاف کے لیے باف کسی اور وجہ کے لیے ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک پاور ہے کوئی سوشل میڈیا وہ بو کرتال کر لیں وہ اسیمبلی کے اندر اعتجاج کر لیں تمام چیزیں سائٹ پہ سوشل میڈیا کی پاور پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ہے کسی سیاستی جماعت کے پاس نہیں ہے اور پاکستان طریقہ انصاف ایک روپے آنے لگاتی عوامی مینڈٹ ساتھ ہے عوامی رائے ساتھ ہے عوامی محبت ساتھ ہے عمران خان کی تصویر ڈیٹھتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان طریقہ انصاف کا جو ایک روپے آنے لگانا عمران خان کی محبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اب مجھتا ہی ہے کہ مسلمی قنون کو وہی چیزیں بنانے کے لیے عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے عوامی مینڈٹ چاہیے وہ ہے کوئی نہیں اب انہیں چاہیے کروڑوں پہ جو سوچل میڈیا پہ لگاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کروڑوں پہ لگا کے کمپین کرتے ہیں پھر بھی نیچے تعریف کوئی نہیں ہوتی پاکستان طریقہ انصاف اس سیاسی سورتحال سے نکل دیں کے لیے جہاں مختلف کارڈ کھیلتی رہی ہے جیسے اب بوگڑتال کا کارڈ کھیل دیا اس سے فرق پڑے نہ پڑے لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کی گریفت ہے اس نے بڑا اثر انداز کیا ہوا ہے ابھی تک جو مرکر مترک ہے سچ اور جھوٹ جو ہے وہ مکس کر کے پیش کیا جاتا تھا عمران خان اور طریقہ انصاف کل کو مظلوم ثابت کر لیتی ہے یا خائق سامنے لے آتی ہے بسے پردہ ایک ایک چیز کی وہ اپ ڈیٹ جو ہے لوگوں تک رکھ رہے ہیں صرف اور صرف وجہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا طریقے سے استعمال جو مسلمی نون اور دوسری جماعتوں کو نہیں آرہا اب مسئلہ یہ عمران خان ابھی مکمل طور پر انعصار کر کے بیتھے ہیں کہ کسی طرح سے پیشن بیلڈ ہوگا چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو چاہے وہ بھوگر تال سے ہو چاہے وہ یہ اسطیفوں کے باز گرشت بھی ہوئی لیکن اس کی تردید کر دی بریشتر گوڑن ہے لیکن مولانا فضل الرحمن نے بات کی ہے تو پسے پردہ کچھ تو چل رہا ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کچھ پسے پردہ ہے کچھ پردے کے آگے چل رہی ہیں کچھ پردے پر چل رہی ہیں کچھ لوگوں کے سامنے ہیں کچھ لوگوں کی آنکھوں سے کوجل کر کے چیزیں چلائی جا رہی ہیں لیکن مقصد صرف ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کو کنڈے لائن لگانا جو ابھی تک ناممکن نظر آتا ہے اب بھوکڑتال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بھی پاکستان طریقے انصاف کے ایک کوئی بڑی کمزور کوشش اور ثابت ہوگی سوشل میڈیا پر جو فائر والس انسٹالیشن ہے جو آپ انٹرنیٹ تطل کا شکار دیکھنے انسٹال ہو رہی ہے اس سے پاکستان طریقے انصاف کو ایج ہو بھی سکتا ہے ٹیکنکل طریقے سے آپ کو بتائیں تو نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ کچھ مہرین سے رات کو بھی ہم بیٹھے رہے تو بڑی آف ریکارڈ بڑی کھلا کھلا ہم نے باتیں کی ان کا کہنا ہے کہ اگر نوڈ کا ایکسپریس کا اس سوالے سے کچھ اور انہیں ویپین کے نام لیے اگر وہ پے کر لیے جائیں تو آپ وہ ویپین استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ایپی ایس جو ہے نا ایڈریس ایپی ایڈریس چینج ہو جاتا ہے ایپی ایڈریس چینج ہو گیا اب گورنمنٹ محتلقہ ویپین سے ایپی ایڈریس مانگے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ ویپین ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایپی ایڈریس دوبارہ چینج ہو جاتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اربوں روپے کا توڑ بھی چند ہزار روپے میں کیا اچھا ویپین جو ہے وہ پرچیز کر لیا جائے تو فائر وال کا اثر اندازی نہیں ہوگی ہاں ایک چیز ٹیکنیکل طور پر جو بتائی انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ویپین استعمال کرتے ہیں آپ لو لیول کا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس میں تھوڑی سکی کمی ہوگی لیکن اور کوئی کسی قسم کا جو ہے اس میں مسئلہ رہی ہے اب پاکستان میں آنے والے دنوں میں آپ کچھ ویپین بھی جو چھوٹے موٹے ویپین فنی ویپین ہے وہ بلوک ہوتے نظر آئیں گے پلے سٹور سے آپ کی انسالیشن نہیں ہوگی انسالیشن ہوگی تو کام نہیں کریں گے یہ بہرحال اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے اسی طرح سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش لیکن اصل کام ہے کہ پاکستان تریکی انصاف کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر لو سیاسی جماعتیں بیٹھ کے آپ اس میں مشورہ کر لیں اب یہ جو خلافت خلافت کا نعرہ لگایا ہوئے جمہوریت کفر ہے اس کے پیچھے کیا ہے کیا سوفٹ مارچلا کی تیاری ہو رہی ہے کچھ بھی تو ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ بھی ناممکن تو نہیں ہے اقتدار سے اٹھنے کو کس کا دل کرتا ہے یہاں پہ جو کرسی پہ آکے بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی اس کی وراثت ہے کسی کا دل نہیں کرتا پاکستان میں کرسی چھوڑنے کو معذرت کے ساتھ چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہو آرمی چیف ہو وزید آزم ہو صدر ہو جس کو کرسی مل گئی ہے نا وہ کرسی نہیں چھوڑتا یہ پاکستان کا جو ہے نا ایک فینومنا بن چکا ہوا ہے کہ یہ ہے یہاں سے انہیں نکلنا تو پاکستان میں کچھ بھی ایکسیپٹڈ ہے آپ مویشی انداز میں سوچیں آپ شہسی انداز میں سوچیں آپ پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹی کو سوچیں کچھ بھی سوچیں لیکن یہ سب پسے پردہ لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں کرسی کے لیے ماں بھیج سکتے ہیں ہمارے پاکستانی میرے اور آپ سمجھت بھی یہی زورتیال ہے میں کوئی سیراف پاکستان کا عام پاکستانی جو ہے نا وہ کرسی کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے اپنی سیٹ چھوڑنا نہیں چاہتا جو جس کے پاس سیٹ ہے اس کے لیے وہ آخر یہاں تک جا اب پاکستان کی جو اس ایسے سرکحال کا جو اس وقت کریزمہ چڑھا ہو گا ہے عمران خان اس وقت جو کہ میں ویلا پر شروع میں بات پیٹ سکا ہوں اس کی پاپلارٹی کو نہیں پکڑ پا رہے جس کے لیے مسلسل تگو دو کر رہے ہیں اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا اس کا نقصان یہ سیاستی پارٹیوں کے غلجاؤ کا عمران خان کی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا میری پولٹیکل جو سچویشن ہے وہ ہے مظامت اور حقیقت بات بھی یہی ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ مظامت پہ آج وہ اگر ڈیل کرتا تو سیاست نہیں رہے گی اس کی لوگ میں طرف پر ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لے آج وہ نکل سکتا ہے اس پہاڑ سے لیکن وہ یہ نہیں کرنا چاہتا کرے گا تو پڑا لکھا طبقہ بہت سمتنفر ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی خان صرف جاں ڈٹے ہوں میں بلکہ ٹھیک ہے ایسے ہی رگڑ کر رکھتے ہیں اب جس ہی صورتحال سے بھی دیکھنے کی صورتحال ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں نون لیگ کی ساتھ زمین بوس ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیوار سے لگانے کیلئے کچھ اقدامات ہو سکتے لیکن اگر عمران خان پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہاتھ نہیں ملا رہے تو پھر یہ مشکلات پیسے ہی ہیں فائر بال بھی آئے گا اب وہ کرتا لی کریں جو عمران خان باہر نہیں آئیں گے اب اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے جانے کی ڈیٹ ہے کا یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے چھوٹی ہو رہی ہے اب اس سے عمران خان کو ایج ملے گا یہ بھی ایک سوالی نشان ہے دوسرے جانے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے اندر انوالمنٹ کیسے سے ڈگی چھوپی نہیں ہے ڈالرڈ ٹرمپ آ رہے ہیں اس سے پاکستان طریقہ انصاف کو فائدہ یا عمران خان کی رہائی متوقع کچھ نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس حرم میں صرف اور صرف وائدہل ٹیبل ٹاک ہے عمران خان دو سال بعد باہر آئے دو مہینے بعد آئے دو آفتے بعد آئے دو دن بعد آئے ٹیبل ٹاک سے آئے گا مضبوط نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے گوستان لے سکیں سمجھ میں نہیں آتا تو بہرحال یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب فائر وال کا طور بھی آپ کو بتا دی ہے میں نے اور ابو کرتالی کی صورتحال بھی بتا دی ہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا عمران خان کی رہائی صرف اور صرف دو چیزوں میں ہے یا ایک عوامی انقلاب ہے یا پھر سیاسی ٹیبل ٹاک ہے تیسرا راستہ اس وقت کوئی عدالتوں سے نکلے گا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا عمران خان خود کل بات کر چکے انہوں نے کہا کہ سارے قصص ختم ہو رہے ہیں اب یہ مجھے ملٹری کوٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تو عمران خان بھی حقیقت سے واقف ہے لیکن ماظر کے ساتھ ہمارے جو عوامی بازگشت ہے وہ بھی اس سے دور ہے اور لیڈرشپ کی جو آنیا جانی ہے وہ بھی کئی اور ہیں ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں اچھا میلا کیا خواہ میں آپ کو یہ بتا دیں کہ روف حسن صاحب پاکستان پر ایک انصاف کے مرتز جان سیکٹری ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کا دو روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اور دو دو روزہ جسمانی ریمانٹ اور پولیس کے حوالے ہیں ان کو یاد رہے وہ کینسل کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کو دل کا عرضہ بھی لائک ہے اور لازٹ ٹائم ان پر ایک وار کیا گیا تھا جس میں ان کا کافی زیادہ نقصان ہو گیا تھا چہرے پہ تو وہ بھی زخم ان کے تازہ ہیں جب ان کی گرفتاری مرکزی آفیس سے کی گئی تو بریسٹر گورڈ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میڈیا پر یہ فیک نیوز چلائے گئی کہ بریسٹر گورڈ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے بریسٹر گورڈ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا بریسٹر گورڈ نے کہا تھا کہ روح وسن صاحب کی طبیعت خواب ہے وہ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہیں برحال ان کو نہیں لے کر گئے کیونکہ بریسٹر گورڈ پارلیمنٹیرین ہے تو پارلیمنٹیرین کو گرفتار کرنا گلے پڑ سکتا ہے تو انہوں نے روح وسن صاحب کی گرفتاری کو صوف سمجھا اس لیے بریسٹر گورڈ کو شبیف راز کو گرفتار نہیں کیا اور صرف اور صرف روح وسن کو گرفتار کیا ہے اسے کے ساتھ اپنے میدوان حسامہ زائد کو دیجئے جازت ہمارے